اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب دوست کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں یہ میرے پاس دوہزار پندرہ مارلین کروزر زیڈ ایکس آئی ہے اس کے اندر میٹر کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گاڑی میٹر کے اندر جو ایک پری کریش سسٹم کی لائٹ بلنک کر رہی ہے ٹرکشن کی لائٹ آن ہے مالفنکشن کی لائٹ آن ہے اور انجن چک لائٹ آن ہے کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی چلتے چلتے باندھ ہو جاتی ہے اور پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں پھر لائٹیں کلی پھر گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور جو سلو پہ گاڑی ہے وہ سلو پہ کھڑی نہیں ہوتی تھوڑی دیر کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ لائٹیں آتی ہیں اور گاڑی باندھ ہو جاتی ہے تو یہ گاڑی چلتے چلتے اس کے اندر پرابلم آئی ہے کسٹمر کا کہنا یہ تھا گاڑی کو میں ایکسلیٹر دے رہا ہوں گاڑی بلکل ایکسلیٹر ٹھیک لے رہی ہے ایکسلیٹر کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب کہ ایکسلیٹر کے ریلیٹڈ کوئی پر پرابلم نہیں ہے تو اس کو ہم سکنر لگا کے چیک کریں گے کس چیز کے اندر مسئلہ ہے جو بھی بھائی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور لائکس کیا کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے نا وہ آل پہ سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ میری شیئر ہوتی رہے تو انشاءاللہ پہلے بھی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو ڈیٹر لس کے ذریعے جو نوڈ کرتے ہیں ہم وہی مسئلہ ڈیٹر لس کے اندر ہی کلیر کرتے ہیں ادھر سے ریڈنگ آپ کو بتاتے ہیں پہلے کتنی ریڈنگ تھی بعد میں کتنی ہے یہ کوڈ آ رہا ہے پی زیرو ساتھ ایک سو اکتر سسٹم ٹو لین بینکوان جو لین ہے لین کوڈ ہے ہوا کے ریلیٹڈ ہے مطلب یہ تو گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر ہوا زیادہ جا رہی ہے تو ائر کہیں سے لیک ہو رہی ہے ائر فلو میٹر کے بعد ائر کہیں لیک ہو رہی ہے انجن سپیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں آٹھ سو سنتیس بتا رہی ہے گاڑی ابھی کھڑی ہوئی ہے گاڑی کھڑے کھڑے یہ کوڈ آ جاتا ہے میپ چھ ایشاریہ چھ بنجا ہے اور میپ چھونتیس ہے اور ائر ٹمپریچر کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے میپ کا اور میپ کا تھوڑا سا نوٹ کرنا ہے شارٹ ایف ٹی لانگ ایف ٹی جس وقت یہ کوڈ آ رہا تھا اس وقت یہ کیا ہے شارٹ ایف ٹی بینک وان چھنچر وان ہے وہ زیرو ایشاریہ زیرو زیرو ہے لانگ ایف ٹی بینک وان چھنچر وان پینتی ایشاریہ نو سو سنتیس ہے ٹوٹل ایف ٹی بینک وان جو ہے وہ زیرو ایشاریہ 385 ہے شارٹ ایف ٹی بینک ٹو سنسر وان زیرو ایشاریہ 781 ہے لانگ ایف ٹی بینک ٹو سنسر وان اکتی ایشاریہ 0.50 ہے اور ٹوٹل ایف ٹی بینک ٹو زیرو ایشاریہ 312 ہے تو یہ سلنسر کے اندر دو لگے ہوتے ہیں دو بینک ہوتے ہیں ایک سلنسر لیف سائیڈ بھی لگے ہوتا ہے ایک رائٹ سائیڈ والا بینک وان میں آجاتا ہے رائٹ سائیڈ والا بینک ٹو میں آجاتا ہے تو فیول ڈیوٹی بھی ہے وہ فیول بھائی پمپ ٹھیک کام کر رہا ہے بلکل فیفٹی سکس پہ ہے وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یہ بھی ہم چیک کریں گے یہ جو شارٹ ایفٹی اور لانگ ایفٹی ہے اور ٹوٹل ایفٹی ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم فالٹ کو ڈیگنوز کریں گے کہ یہ پہلے جو شارٹ ایفٹی ہے وہ کوئی کتنی تھی اور بعد میں جب فالٹ ہم نے کلیر کیا کس چیز کے اندر پرابلم تھی تو اس کے بعد شارٹ ایفٹی اور لانگ ایفٹی کیا تھی یہ چیزیں ہم نے نوڈ کرنی ہے اسے ہمیں فالٹ پتہ چال جائے گا فالٹ کے ہم ڈیٹر لسٹ کے اندر جائیں گے ڈیٹر لسٹ کے اندر جا کے پھر ہم چیک کریں گے لانگ ایفٹی کیا ہے شارٹ ایفٹی کیا ہے انجیکٹر پورٹ کے ہے والیم جو سلنڈر والیم ہے وہ کتن ہے یہ چیزیں نوڈ کریں گے ایر پی ایم ہے انجین ایر پی ایم ہے وہ شہ سو کچھ بتا رہی ہے مطلب سلو بہت ہی گاڑی سلو ہے اس کو صورت ایر پی ایم ہونا چاہیئے لیکن گاڑی بہت سلو ہے ماپ کو چھوڑ دیں ماپ سے ہمیں یہ ایر کا نہیں اندازہ کرے گا وہ تو ویکیم ہوتا ہے ماپ اور ماپ اس سے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا یہ ان دونوں کو چھوڑ دیں ایک آر پی ایم جو ہے وہ گاڑی کا بہت سلو ہے اس سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے مطلب گاڑی کے اندر اس کے بعد انٹل ٹمپریچر انٹل انجن کولینٹ ٹمپریچر وہ بھی چھوڑ جیں اور انٹل ائر ٹمپریچر اس کے بھی چھوڑ جیں کیوں اس طرح ہوئے یہ اس کے بعد ہم لانگ ایفٹی اور شارٹ ایفٹی بھی چیک کریں گے بینک وان کا الہدہ چیک کریں گے اور بینک ٹو کا جو ہے نا وہ الہدہ چیک کریں گے اس کے دو اس کے اندر جو ہے نا بینک وان بھی ہے اور بینک ٹو بھی ہے دو ہے دون مطلب آٹھ سلنڈر ہے نا دو بینک ہے ٹھیک ہے فیول پاپ ڈیپ ٹی وہ اچھ بنجھے اشاریہ سیکس ہے بالکل اوکی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نہیں ہے انجنکٹر جو پورٹ ہے وہ فارٹ جب آ رہا تھا تو اس وقت چھبی اشاریہ پینسٹھ بتا رہی تھی جب یہ فارٹ آ رہا ہے اس وقت چھبی اشاریہ میں بینسٹھ بتا رہی ہے انجنکٹر والیوم سلنڈر جو ایک سلنڈر کا والیم ہے وہ ہے پچیس آہ پچیس پچیس آہ رہا ہے ٹھیک ہے پچیس 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 فیصد آہ رہا ہے شارٹ ایف ٹی آہ رہی ہے مائنس آہ مائنس مطلب ایک مائنس دو تین سو دو اشاریہ تین سو بیتالیس یہ آ رہی ہے مطلب جیرو میں کبھی جا رہی ہے کبھی میائنس میں آ رہی ہے اس رج آ رہیileri کبھی پلاس میں جا رہی ہے اس کو پلاس میں ہی آنا چاہیے شارٹ ایفٹی بینک ون سنسر ون جو ہے وہ پینتی اشاریہ نو سو سنتیس ہے ٹوٹل ایفٹی بینک ون کی جو ہے وہ زیرو اشاریہ تین سو ساٹھ ہے اور شارٹ ایفٹی بینک ٹو سنسر ون جو ہے وہ مائنس زیرو اشاریہ تین سو اکھتا تو یہ انجیکٹر پورٹ جو ہے وہ بائی اشاریہ چونٹ ہے اور انجیکشن والیم جو سلنڈر ہے وہ زیرو اشاریہ ایک سو نو ہے یہ انجیکشن والیم انجیکشن پورٹ اور شارٹ ایفٹی لانگ ایفٹی بینک وان بینک ٹو ان دو ان تینوں کے اندر کے اندر ہم پارڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس گاڑی کا ائر کلومیٹر کے بعد جو پائپ ہوتا ہے اس کی کیچے کریں گے کہیں سے ائر کلومیٹر نہیں گے سب سے پہلے یہ پائپ لگا ہوتا ہے ایک کلومیٹر کے بعد یہ پائپ کا کلیپ لوز سنی ہے اور کارڈل کے اوپر جو پائپ لگی ہے اس کا کلیپ لوز سنی ہے یہ بھی آپ چیک کرنے یہ بھی بالکل لوگ کے ہے یہ پرجوان والا ایک پائپ لگا ہوتا ہے اگر یہ پائپ پرجوان والا کئی سے لیک ہوگا تو پھر بھی یہ ائر کا جو ہے اور یہ سامنے ٹیکی کی طرف سے بھی آ رہا ہے کیونکہ فرڈیوال ڈریک ہوگا تو پھر بھی یہ کورڈ لیگ کر دے گی یہ کاسٹک کنٹرول والا جو نیچے والا پہلے گا جو نیچے ابھی یہ محبت پہلے گا اگر یہ لیگ ہوگا تو پھر بھی آپ کا لیگ کر دے گا کیونکہ ائر فلومیٹر کے بعد سے یہ ائر لیئر یہ گاڑی ائر فلومیٹر کو نہیں پتہ چال رہا کہ کتنی ائر لیئر یہ ہے لیکن اکسیجن سنسر بینک مان اور بینک ٹو سنسر کو بتا رہا ہے کہ ائر آپ زیادہ بھی آپ نوٹ سے ہی نہیں کھا رہے ائر فلومیٹر کو بتا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی جی آر والا پائپ بھی چیک کریں گے یہ جی آر والا پائپ کہیں یہ لیگ تو نہیں ہے یہ سامنے لوئک ہے اس کا جہن کئی سے لیگ نہیں ہے یہ ٹیپٹ کور کے اوپر جو لو بائپ جیسے ہوتی ہیں انگوچی جیسے ہوتی ہیں انجن کی جو کمزور ہونے کی جیسے ہوتی ہیں یہ والے پائپ ہم چیک کریں گے دونوں ٹیپٹ کے اوپر آیا کہ یہ پائپ کئی سے لیگ تو نہیں ہے اگر یہ دونوں پائپ لیگ ہوں گے یا کئی اترے ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کھوڑ آ سکتا ہے تو یہ ایٹی آر والا جو میں پہلے آپ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جہن لیگ تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے یہ ٹیپٹ جو لیف سائیڈ والا ٹیپٹ کورو والا ہے یہ پائپ بلکل ہوکے ہے اور یہ دوسرا تین مطلب یہ تین ٹی لگی ہے یہ تین پائپ اس کے ساتھ جو دے گا ایک نیب سائیڈ والا پائپ اس کے ساتھ پپٹ والا جڑا ہوئے ہیں ایک رائٹ سائیڈ والا پائپ پپٹ والا پائپ جڑا ہوئے ہیں اور جو تیسرا پائپ ہے وہ آپ کا انٹیک کا جو یہ پائپ ہے اس کے اندر جاتا ہے یہ کلومیٹر کے بعد جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ تو چھوٹا پائپ کتھ رہا ہوئے ہیں جو انجیکٹنٹیں اور اس کے اوپر لگا ہوئے ہیں جرسی بھی ہوا لے سکتی ہے یہ پائپ ہم اس سر سے پہلے لگایا ہے اس کے بعد یہ ساؤنڈ بوتل ہے ساؤنڈ بوتل کی دید یہ ساؤنڈ بوتل اندر سے ملکو خالی ہو گیا ہے اس کی اندر سے بھی ہوا ایک کلومیٹر کے پاس جانس سے دیں یہ آپ سے کر سکتے ہیں یہ بھی پائپ جو ہے تیپٹ کے اوپر پائپ لگیتے ہیں دونوں کو ملا کے ایک پائپ یہ لگا ہوئے ہیں یہ بھی اتر ہوگی ہے یہ بھی لگائیں گے یہ لگا کے اس کے بعد پھر ہم کھوڑ جائیں گے یہ اگر اترے ہوں گے تو ادھر سے ہوا یہ ایک کلومیٹر کو پتہ ہی نہیں چاہنا کہ ہوا کی درس ہی جا رہی ہے ایک کلومیٹر کا اینہ میرے پاس ہوا بلکل ہوتے جائے گا اس کا تیمپریچر اور اس کا ویکیوم یہ ساری چیزیں کم ایک کلومیٹر نوٹ کرتے ہیں یہ ایک کلومیٹر کے بعد ہی ہوا ایکسٹر جا رہی ہے جو شارٹ ایفٹی اور لام ایفٹی سے ہمیں پتہ چلے یہ شارٹ ایفٹی کے اندر پہلے ہوا کتنا وہ ریڈنگ بتا رہی تھی اور لام ایفٹی بھی کتنی ریڈنگ بتا رہی تھی تو ابھی یہ ہم نے پائپ کلیر کر رہی ہے اس کے بعد پہر ہم کورڈ کے اندر جائیں گے تھیل کے اندر ابھی یہ پائپ نگاہ سے ہم کورڈ کے اندر جائیں گے کورڈ کو کلیر کریں گے کورڈ کو کلیر کرنے کے بعد چیک کریں گے کہ پہلے والے جو ایفٹی ہیں لانگ ایفٹی شارٹ ایفٹی توٹل ایفٹی اور اب والی لانگ ایفٹی شارٹ ایفٹی اور انجیکٹر پورٹ سلنڈر والیم یہ کس طرح کوئی فارق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو یہ سب سے پہلے جو شارٹ ایفٹی تھی وہ مائنس مائنس ٹو اشاریت تین سو چورتالیس تھی ٹھیک ہے تو ابھی والی جو یہ سپیٹ ابھی آپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سات مطلب کہ چھ سات سو پہ چلے گی ابھی انجن جو ہرپی ہیں میں نا وہ سات سو چلے گیا پہلے چھ سو تھا تو یہ میپ اور انجن سپیٹ نوٹ کھر لیں میپ کو چھوڑ دیں انلیٹ کو چھوڑ دیں فیول پاپ ڈیفٹی چھوڑ دیں لانگ ایفٹی شارٹ ایفٹی لانگ ایفٹی جو لانگ ایفٹی بینک وان سینچر وان ہے وہ پہلے تھی مائنس ٹو اشاریت تین سو چورتالیس ابھی آ رہی ہے اٹھائیس اشاریہ ایک سو پچیس پھر پہلے تھی لانگ ایفٹی پینتی اشاریہ نو سو سینچر ابھی لانگ ایفٹی شارٹ ایفٹی جو ہے وہ آپ کی بتا رہی ہے کہ زیرو زیرو اشاریت سات سو ایک آسی مطلب اوپے والے جو شارٹ ایفٹی ہے وہ مائنس میں پہلے جا رہی تھی ابھی پلاس میں آ رہی ہے اور نیچے بینک وان والا اون پر بتا رہا ہوں اور شارٹ ایفٹی بینک ٹو سینچر وان جو ہے وہ زیرو اشاریہ نو سینسو ابھی بتا رہی ہے تو پہلے جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کے شارٹ ایفٹی زیرو اشاریہ سات سو بیاسی بتا رہی تھی اور لانگ ایفٹی جو پہلے آب والی ہے وہ تیہی سی شاریہ چار سو سینسو بتا رہی ہے پہلے والی تھی پہلے والی جو بتا رہی تھی وہ اٹھائی اٹھائی شاریہ نو سو چھے بتا رہی تھی مطلب لانگ ایفٹی اور شارٹ ایفٹی کے اندر بہت سارا فرق آ گیا پہلے والی مائنس میں بتا رہی تھی ابھی والی جو ہے وہ پلاس میں بتا رہی تھی مطلب یہ گاڑی ایر زیادہ لے رہی تھی جس کی وجہ سے یہ لینکا کوٹ بھان رہا تھا تو یہ انجن جو انجیکشن کوٹ ہے وہ پہلے پہلے بتا رہی تھی بائیس اشاریہ اوڈنجا بتا رہی تھی ابھی بائیس اشاریہ چونسٹھ بتا رہی ہے سلنڈر والیم پہلے بتا رہی تھی یہ 0.108 بتا رہی تھی ابھی بتا رہی ہے 0.110 بتا رہی ہے یہ بھی دو پہلے بھی ہوکے تھی ابھی بھی ہوکے لیکن شارٹ ایپٹی اور لانگ ایپٹی کے لئے بہت زیادہ فرق تھا پہلے والی شارٹ ایپٹی جو تھی مائنس 2.214 تھی اور پہلے والی جو لانگ ایپٹی تھی وہ 35.937 تھی ٹوٹل ایپٹی ابھی والی جو ہے پلاس میں چلی گئی ہے مطلب اس کے اندر گاڑی کے اندر ایر زیادہ جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ کھوڑ آ رہا تھا ہم نے ایر والی پائپ لگائے کلیر کیا تو گاڑی ہوکے ہوگی